ڈا نیکس ٹرانزیشن میٹل از آئرن آئرن ڈا ٹرانزیشن میٹل ہیونگ ایٹامک نمبر ٹونٹی سکس ایک ٹرانزیشن میٹل ہے ایٹامک نمبر اس کا ٹونٹی سکس ہے کچھ کامن اورز کی اگر ہم بات کریں اس کی ایگزیسٹنس کی یہ فری فری سٹیٹ میں ہم کو زیادہ تر آلموسٹ نہیں ملتا کیوں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ری ایکٹیو ہے اس لئے فری سٹیٹ میں نہیں کمبائنڈ سٹیٹ میں اورز کی شکلوں میں ہم کو یہ آئرن ملتا ہے اچھا اس کے بہت سے اورز ہے سب سے کامن اورز جو ہم کو ملتی ہے وہ ہے ہیمیٹائٹ میگنیٹائٹ اینڈ لیمونائٹ سب سے زیادہ ملنیوادی اورز ہے آئرن کی جن میں آئرن کمبائنڈ سٹیٹ میں ملتی ہے یہ ہے ایف ای ٹو او ٹری جو کہ ریڈ سٹیٹ میں سٹونز کے اندر زیادہ تر پائی جاتی ہے سٹونز سے جو خون نکلتا ہے اس پر لوگوں نے جو کانسپیریسیز تیوری بنائی ہے کہ یہ پہلے انسان تھا لڑکی تھی اس سے پتر بن گیا آج خون نکل رہا ہے کچھ خون ہون نہیں نکلتا یہ ریڈ ہمیٹائٹ ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک میگنیٹائٹ ایف ای تری او فور لیمونائٹ ایز ایف ای او ٹو او ٹری ڈاٹ فیریم کی اس اشکال میں ان شیپس میں ان سٹیٹس میں آپ کو آئرن ملے گی اچھا اب اکسیڈیشن سٹیٹس کی اگر ہم بات کریں آئرن کی اکسیڈیشن سٹیٹس کی ان کی اکسیڈیشن سٹیٹس وہ کیا کیا ہو سکتی ہے پلس ٹو بھی ہے پلس تری بھی ہے پلس فور بھی ہے پلس فائف بھی ہے پلس سکس بھی ہے ظاہری بات ہے ایک ٹرانزیشن میٹل ہے انکمپلیٹ ڈی اربیٹال اس کا بھی ہے انپیارڈ الیکٹران اس کے اندر بھی ہوں گے تو مختلف اکسیڈیشن سٹیٹس میں یہ پایا جا سکتا ہے تو اب اس کے وہ کمپاؤنز جن میں اس کی اکسیڈیشن پلس سکس ہے وہ بہت ہی زیادہ ریر اور کم ہے وہ نہیں ملتی یہ دونوں بھی اس سے زیادہ ہے لیکن ان دونوں کے نسبت کم ہے سب سے زیادہ جو کمپاؤنز ہم کو ملتی ہے جن میں اکسیڈیشن سٹیٹ آئرن کی ہوتی ہے وہ ہے پلس ٹو پلس ٹری یہ اکسیڈیشن سٹیٹ والے آئرن کے جو کمپاؤنز ہیں وہ زیادہ ملتی ہیں ٹیک ایف ای پلس ٹو پلس ٹو والا اکسیڈیشن سٹیٹ فیریم آئین کو ہم کہتے ہیں فیریم مطلب آئرن یہ لیٹینک لیٹینی زبان کا لفظ ہے آئرن کا نام فیریم اس کو ہم کہتے ہیں فیریس آئین ایف ای پلس ٹو کو ٹیک اور ایف ای جس پر اکسیڈیشن سٹیٹ اس کا پلس ٹری ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیریق آئین سب سے مشہور ایگزامپل اس کا جو لیبارٹلی میں ہر ٹائم ہمارے پاس رہتا ہے یہاں وہ ہے ای ای اچ ٹو او ہول سکس ہیگزا اکوا آئرن اس میں فیریس آئین بھی ملتی ہے اور ہگزا اکوا آئرن سکس اس میں پلس ٹری بھی ملتی ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ای ای اچ ٹو او اس سے ایک اچ ٹو ہٹ گیا یہ فائف ہو گیا اس اچ ٹو او سے ایک اچ نکل گیا سلوشن کو ایسیڈک بنا لیا اور یہاں پر او اچ رہ گیا اب او اچ پر ہمیں پتہ ہے کہ مائنس ٹو ہے تو یہ ہو جائے گا پلس ٹو یہ پلس ٹو ہو گیا تو اس کا مطلب یہاں پر پلس ٹری ہے یہ مائنس ون ہے پلس ٹو آ گیا تو یہ بھی فیرک آئین کا ایک کمپلیکس ہو تو سب سے زیادہ کمپلیکسز ہم کو یہ ملتی ہے ہیکزا آئرن ہیکزا ایکوا آئرن کی آئرن کی کمپلیکسز میں سے ان میں ایکسیڈیشن سیٹ آئرن کا وہ پلس ٹو پلس ٹری ہوتا ہے فریس آئینز بھی موجود ہوتے ہیں فریس آئینز بھی موجود ہوتی ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا پروزیان بلو پروزیان بلو کیا چیز ہے what is question ہے کیا ہے what is پروزیان بلو بلو پرنٹ کے لیے اور لانڈریز میں بلوئنگ ایجنٹ ایزا بلوئنگ ایجنٹ کام کرنے کے لیے یہ چیز پروزیان بلو استعمال ہوتی ہے کیا چیز ہے یہ جب فریس آئینز کا کوئی سلوشن ہم لے لے ٹھیک اس میں ہم اس فریس آئینز کے سلوشن کے اندر سلوشن ہے اس میں فریس آئینز ہے اور اس میں ہم ڈال دے فیروس آئین آئین ایک سلوشن میں آلریری فریم آئینز موجود ہے فیروس آئین آئین ہم اس میں ڈال دے تو یہاں پر ایک پی پی ٹی پریسپیٹیٹ بنے گا جس کا فرمولہ ہوگا ایف ای فور ایف ای سی این ہال سکس ہال تری یہ ایف ای فور ایف ای سی این ہال سکس ہال تری یہ جو کمپلکس بن گیا ہے یہ پی پی ٹی اس کمپلکس کا کلر بلو اور اس کو ہم پروزین بلو کہتے ہیں this is پروزین بلو جو کہ بلوپرن کے لیے یا لانڈریز میں ایز ای بلوئنگ ایجنٹ کام کرتی ہے وہاں پر ایز ای بلوئنگ ایجنٹ استعمال ہوتی ہے اچھا اب ایرن ایز ای کیٹلیسٹ ان دہ ہابر پراسز ایرن ایز ای کیٹلیسٹ ان ہابرز پراسز سب سے پہلے یہ سمجھو کہ ہابر پراسز ہے کیا ہابر ایک سائنٹسٹ کا نام تھا اس نے امونیا کی بنانے کا ایک انڈسٹیل طریقہ وہ ڈسکور کر لیا کس طرح سے ہم امونیا گیس بنائیں گے تو امونیا گیس کے بنانے کا یہ طریقہ اس سائنٹسٹ کے نام کے پیچھے ہی اس پراسز کا نام لگ گیا ہابرز پراسز تو ہابرز وہ پراسز ہے جس میں ہم امونیا کو تیار کرتے ہیں عموماً امونیا کو تیار کرنے کے لیے ہم میتین گیس اور ہوا کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر ہابرز پراسز کے کچھ سمپلسٹ رییکشنز میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں دیکھو اس کو غور سے N2 پلس H2 کیا بن جائے گا N2 H2 ٹھیک ہے N2 H2 پھر سے پلس H2 کیا بن جائے گا N2 H4 ٹھیک ہے N2 H4 پھر سے پلس H2 کیا بن جائے گا N2 H6 جس کو ہم 2N H3 کی طرح لگ سکتے ہیں امونیا بن گیا نائٹروجن اور ہائیڈروجن کو ملا کر امونیا بنانے کو ہم اس پراسس کو ہم ہابرز پراسس کہتے ہیں ٹھیک ہے اب امونیا ویڈاوٹ کیٹلیسٹ ہم ان ریاکشنز میں جو امونیا ہم بنا چکے ہیں this is ویڈاوٹ کیٹلیسٹ and these ریاکشنز are very hard to move on کیوں ایک بات تو یہ کہ یہ پراسس بہت سلو ہوتا ہے ویڈاوٹ کیٹلیسٹ اب انڈسٹریز میں میں نے پہلے بھی بتا دیا امونیا کو تیار کرے اب انڈسٹری میں امونیا کو کیوں تیار کیا جاتا ہے انڈسٹری کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لئے اپنا ایکانومک گروت بڑھائیں پیسے کمائیں ٹھیک اب پراسس ہے سلوپ اس میں لگ رہا ہے ٹائم تو جب پراسس میں ٹائم لگے گا تو یہ ایکانومک گروت کو بڑھوٹری نہیں دے گا یہ ایکانومک گروت کو ڈاؤن کر دے گا مطلب پیسوں میں کمائیں نہیں نقصان ہوگا تو یہ انڈسٹری کے لئے نقصان ہے تو انڈسٹری پھر ہمیشہ انڈسٹری کے اندر کے مسٹ ایسے طریقے ڈونتے ہیں جس سے وہ اس رییکشن کی ایفیشنسی بڑھائیں کم وقت میں ہو جلدی ہو سائیڈ رییکشنس بھی نہ ہو اور اچھی اور ایفیشنٹ چیز بن جائیں تو اس لئے ہابر پراسس کہ یہ رییکشن کہ وہ جلدی ہو جائے سلو نہ ہو اس کے لئے کیٹلیسٹ کی ضرورت ایک بات دوسری بات دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہ پہلا والا رییکشن سب سے پہلا والا جو رییکشن ہے this is highly endothermic highly endothermic مطلب یہ باری مقدار میں ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے اب جب high مقدار میں بڑے مقدار میں یہ ہیٹ کو ایبزارب کر لیتا ہے تو یہ کمپاؤنڈ جو بن جاتا ہے N2S2S اس میں بہت زیادہ ہیٹ ہونے کے ناتے یہ ڈی کمپوز ہو جاتا ہے یہ سٹیبل نہیں رہتا ڈی کمپوز ہو کے واپس سے ہائیروجن اور نائٹروجن بنا لیتا ہے تو جب وہ ڈی کمپوز ہو جاتا ہے تو آگے والے رییکشن تو ہوں گے ہی نہیں کیونکہ وہ سٹیبل ہی نہیں ہے اس نے ہیٹ اتنا ایبزارب کر لیا ہے انڈرو ترمک ہونے کے ناتے اتنا ہیٹ ایبزارب کر لیا ہے کہ وہ بسٹیبل نہیں ہے اس لیے انڈ پراسس کو سرانجام دینے کے لیے کہ کم وقت میں اچھی طرح سے امونیا بن جائے اس ہابرز پراسس میں ایک کیٹلسٹ کی ضرورت ضرور ہوگی اور وہی کیٹلسٹ یہاں پر ایز ای ہیرو انٹرمیشن میں انٹری کر دیتا ہے آئرن ٹھیک ہے اب آئرن یہ کم سرانجام دیتا ہے امونیا ہمارے پاس آسانی کے ساتھ بن سکتی ہے کس طرح سے آئرن کے ہوتے ہوئے جو نائٹروجن ہے این ٹو یہ پہلے سپلٹ ہو کے ٹو این ایٹمز بنا لیتا ہے اب یہ نائٹروجن یہ جا کر آئرن کے سرفس میں لاکڈ اپ ہو جاتے ہیں الگ الگ نائٹروجن آئرن کے سرفس میں لاکڈ اپ ہوئے آرزی طور پر اسی طرح سے ہائیڈروجن بھی یہاں پر آ کر ایچ ٹو وہ اپنے الیکٹرانز دے کر ٹو ایچ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بھی جا کر آئرن کے سرفس میں لاکڈ اپ ہو جاتے ہیں اچھا اب یہ بندہ بھی اکیلہ ہے تنہا ہے صرف نائٹروجن ہے ان ٹو نہیں ان ہے یہ بندہ بھی اکیلہ ہے ایچ ہے ایچ ٹو نہیں ہے یہ اکیلہ بندہ وہ بھی جیل میں جا گرہ یہ اکیلہ بندہ یہ بھی جیل میں جا گرہ تو ان دونوں یہ بھی اکیلے تنہا یہ بھی اکیلے تنہا ان دونوں کے درمیان گپے بازی شروع ہو جاتی ہے طبیعت ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مل جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ دونوں تنہا ہے اکیلہ ہی اکیلے کا دوست ہوتا ہے سنا ہے نا تو اس لیے جب ان کی گپ بن جاتی ہے ان کی ہی گپ کو ہم آمونیا کہتے ہیں اس طرح سے N پلس H N H اب یہ آئرن کے سرفس میں ہی ہو رہا ہے یہ جو پراسیس اب میں بتا رہا ہوں N H کا ملنا یہ آئرن کے سرفس میں لاغڈ ہے لاغڈ اپ سٹیٹ میں یہ رییکشنز ہو رہے ہیں پھر سے N H اور پلس H اور پھر سے N H2 پلس H N H3 جب N H3 بن جاتا ہے وہ اس سرفس سے پھر ڈیزارڈ ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے اور اس کو ہم کیپچر کر کے ایک بوٹل میں بند کر لیتے ہیں تو آئرن کے سرفس میں لاغڈ ہو کر یہ سپلٹ ہو کے اکیلے اکیلے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کے ساتھ ملتے ہیں جو رییکشن سلو بھی نہیں ہوتا تیز ہوتا ہے اس کی نسبت اور انڈو ترمک بھی نہیں ہوتا جس طرح سے یہ ہے تو اس طرح سے آسانی کے ساتھ ہمارے پاس آمونیا بن جاتی ہے اور یہاں پر سب سے من رول وہ آئرن نے ادا کر دیا جس طرح کے ایک جرگ مار کرتا ہے سنگچی جرگ مار کے اسے ایشولہ تو یہ آئرن ایز ایک کیٹلسٹ یہاں پر استعمال ہوا اچھا اب آگے ان کی رییکشنز پرسل پیٹ آئینز اور آئیوڈائیڈ آئینز میں یہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں پرسل پیٹ آئینز میں اب یہ آئرن پرسے کہاں پر استعمال ہو رہے ہیں پرسل پیٹ پرسل پیٹ اس اس ٹو او ایٹ یہ پرسل پیٹ آئین ہے اور آئیوڈائیڈ آئینز میں اس طرح کا یہ رییکشن ہوتا ہے دیکھو اس ٹو او ایٹ دو آئیوڈائیڈ آئینز آ جاتے ہیں یہ بن جاتا ہے ٹو ایس او فور اور یہ پلس آئی ٹو ٹیک ہے اچھا اب یہ رییکشنز ہوتا کس طرح سے ہے اس کو سپلٹ کر دو سپلٹ کرنے کے لئے یہ جگہ ہم خالی کر دیں گے لکھ دیا ہے یہ شاہ بس اب یہ اس طرح سے ہوتا ہے دیکھو اچھا اب اس میں آئرن رول آدھا کر رہا ہے تو ایف ایو ٹو اپنے طریقے سے رول آدھا کرتا ہے ایف ایو ٹری پلس جو ہے ٹری اکسیڈیشن سٹیٹ والا وہ اپنے طریقے سے رول آدھا کرتا ہے ایف ایو ٹو کی بات ہم پہلے کر دیں گے یہاں پر یہ اس طرح سے ہوتا ہے اس ٹو او ایٹ پہلے آ جاتا ہے فیریم پلس ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ والا وہ یہاں آ کر کیا کر لیتا ہے وہ اس کو اپنے الیکٹرانز دیتا ہے یہ ٹو مائنس ہے ٹھیک ہے یہ بن جاتا ہے ٹو ایس او فور اور یہ بن جاتا ہے ایف ای ٹری پلس فیریم نے اپنے الیکٹرانز سلپیٹ آئینز کے حوالے کر دیئے اور خود پلس ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ میں چلا گیا بیلنس کے لیے یہاں پر ٹو لکھ دیں گے ٹھیک ہے تاکہ الیکٹران بیلنس ہو اچھا اب یہ فیریم ٹری چونکہ اس کو الیکٹران دے دیتا ہے یہ اپنے حصے کے یہ الیکٹران جو اس کو دے چکا ہے آئیوڈین سے مان لیتا ہے اور آئیوڈین سے لے لیتا ہے ٹو ای پلس ٹری یہاں پر ٹو آئیوڈین آئیوڈین سے یہ الیکٹرانز نکلوا کر خود سے پھر ایف ای ٹو پلس اکسیڈیشن سٹیٹ میں چلا جاتا ہے اور آئیوڈین آئی ٹو میں آ جاتا ہے ٹھیک مطلب یہ وہ کرزدار ہے جس کو یہ خود کے پیسے پہلے دے دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہارا کرز جس پر تا وہ دبائی میں رہ رہا ہے میں دبائی میں جا کر اس سے وہ کرز لے لوں گا تو یہ اس کو اپنے پیسے دے کر یہ اس کو اپنے پیسے اس نے دے دیئے ہیں اس کے ایکاؤنٹ سے پیسے چلے گئے ہیں خود دبائی میں آ کر اس سے پھر پیسے دے دیتا ہے ٹھیک اور اب this is the case of فیریم ٹو پلس فیریم ٹری پلس کی اگر بات کرے تو یہ رییکشنز میں سے فیریم ٹو کے کیس میں پہلے یہ رییکشن تھا پھر یہ رییکشن تھا فیریم ٹری کے کیس میں یہ چیز ریورس ہو جائے گی پہلے یہ رییکشن ہوگا پھر یہ رییکشن ہوگا فیریم ٹری پہلے الیکٹران لے لے گا فیریم ٹو پلس ٹیٹ میں چلا جائے گا پھر آ کر اس کو وہی الیکٹران دے 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 گا اور اس کو سلپیٹ آئین بنا لے گا مطلب فیریم ٹری کے سٹیٹ میں یہ پہلے اس سے اصولی کر دیتا ہے پیسے لے لیتا ہے اس کے ایکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں پھر یہاں پر آ کر یہ اپنے ایکاؤنٹ سے وہ پیسے نکلوار کر اس قرصدار کو اس ٹو او ایٹ کو دے دیتا ہے سلپیٹ آئین میں تبدیل ہونے کے لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ جسٹ اینالاگی دے رہا ہوں کہ ایک نے پہلے پیسے دیے بعد میں اس سے دیے اس نے پہلے پیسے دیے بعد میں اس کو دیے اس کیس میں ٹھیک ہے تو سلپیٹ اور آئیوڈائیٹ آئین میں یہ کچھ اس طرح سے پلس ٹو کا بھی کریں گے اور پلس ٹری کا بھی کریں گے ٹھیک ہے دونوں کر لیں گے ویڈ وارٹر اینڈ امونیا امونیا کے ساتھ ہگزا ایکوہ آئیرن ایف ای ایچ ٹو او ہول سکس یہ ہوا ہگزا ایکوہ آئیرن پلس ٹو بھی ہو سکتا ہے پلس ٹری بھی ہو سکتا ہے وارٹر کے ساتھ اور امونیا کے ساتھ یہ کس طرح سے رییکٹ کر لیتے ہیں پہلے وارٹر کے ساتھ کر لیتے ہیں یہ ہوا ایف ای ایچ ٹو او ہول سکس پلس ٹو پہلے پلس ٹو ہگزا ایکوہ آئیرن ٹو کا کر لیتے ہیں وارٹر کے ساتھ جب یہ رییکٹ کرتا ہے تو یہ اس سے ایک ایچ ٹو مالیکیول نکل کر ایک ایچ ٹو مالیکیول یہاں سے نکل گیا ٹھیک ہے یہاں پر فائف رہ گئے اچھا اس ایچ ٹو کو میں اس طرح سے لکھ لیتا ہوں ایچ اور او ایچ یہاں سے ایچ ٹو سے یہ ایچ یہاں پر آکر وارٹر کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے یہاں دیکھو ای ایچ ٹو او ہول یہاں پر فائف رہ گئے ایک ایچ ٹو او نکل گیا ہے اس سے ایک ایچ تو نکل گیا لیکن ہائیرو ایکسل آئین ابھی نہیں گیا تو وہ یہاں پر رہ گیا ہے او ایچ اب او ایچ پر نگیٹیو چارج ہوتا ہے تو یہ پلس ٹو سے پلس من ہو جائے گا ٹیک یہاں پر جو ہے وہ بن جائے گا ایچ ٹری او ہائیڈرونیوم آئین اس طرح سے ریاکشن ہوتا ہے اب ہائیڈرونیوم آئین چونکہ بن گیا ہے ہائیڈرونیوم آئین ہم کو ایسیڈک کریکٹر دکھاتا ہے this is acid سو ہیگزا ایکوہ آئین جب ہم وارٹر کے ساتھ یا آمونیا کے ساتھ ریاکٹ کر لیتے ہیں پوائنٹ نوٹ کر لو ٹیک ہے تو جو سلوشن بنے گا وہ ایسیڈک کریکٹر کا ہوگا پوائنٹ تو بی نوٹڈ جب ہم ہیگزا ایکوہ آئین ٹو یا ٹری کو وارٹر کے ساتھ ریاکٹ کر لے تو جو سلوشن بنے گا وہ ایسیڈک ہوگا اب ٹری کو ریاکٹ کر لیتے ہیں ف ای ایسیڈو او ہال سیکس پلس تری وارٹر کے ساتھ ریاکٹ کر لیں گے سیم یہی میتڈ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے ف ای ایسیڈو او ہال فائف مطلب ایک ایسیڈو نکل گیا ہے وہاں سے صرف ایسیڈو نکلا ہوا ہے او ایچ رہ گیا ہے او ایچ پر نگیٹ و چارج ہے تو یہ پلس تری سے یہاں پر پلس ٹو بن جائے گا بس فرق صرف یہی ہے اور یہاں پر ایچ تری او بن جائے گا تو اس کا مطلب یہ بھی ایسیڈک کریکٹر دکھاتا ہے اس کا مطلب یہ بھی جو سلوشن ایفی تری پلس کے ساتھ بن رہا ہے وہ بھی ایسیڈک ہوگا اچھا ایک ایمپارٹنٹ پوائنٹ اور یہاں پر نوٹ کرنے کا یہاں پر یہ جو ایسیڈک سلوشن بنا رہا ہے اس کی ایسیڈیٹی اس سے یہ زیادہ ہوگی یہ سلوشن سے زیادہ ہوگی فیریم تری آئینز وہ جو سلوشن بنا رہے ہیں اس کی ایسیڈیٹی فیریم ٹو پلس آئینز ان کی سلوشن کے ایسیڈیٹی سے زیادہ ہوگی کیوں کیونکہ یہاں پر پلس ٹو سے پلس ٹو پلس ٹری سے پلس ٹو تک آگیا ہے یہ دو سٹیپ اور بھی آگے جا سکتا ہے یہ صرف ایک سٹیپ آگے جا سکتا ہے یہ دو سٹیپ آگے اس میں زیادہ مقدار میں ہوگا یہ ایک سٹیپ آگے جا کر اس میں ایسیڈیو کم مقدار میں ہوگا اس کی ایسیڈیٹی کم اس کی ایسیڈیٹی وہ زیادہ ہوگی یہاں تک آگئی بات سمجھ میں اچھا اب اگر ہم اس چیز کو الکلائن سلوشن میں ڈال دیں الکلائن میں تو الکلائن میں ہمیں پتا ہے کہ نیوٹرلائیزیشن ہوتی ہے نیوٹرلائیزیشن کس طرح سے ہوتی ہے الکلائن سلیوشن میں الکلائن کریکٹر ایسیڈک کریکٹر کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اس طرح سے دیکھو الکلائن ہم او ایچ یہ الکلائن سیٹ ہے تو اگر ہم او ایچ کو کسی بھی سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ پوٹاشیم ہائیڈر اکسائیڈ کسی بھی سلیوشن کو اٹھا کر اس میں ڈال دیں گے ہمارا مقصد او ایچ کو نکالنا ہے تو او ایچ آ کر یہاں پر ریاکٹ کرے گا کس کے ساتھ ایچ تری او کے ساتھ مطلب یہ ہائیڈرونیم آئین کو یہ ایکسٹریکٹ کرے گا نکالے گا اس سلیوشن سے یہ او ایچ الکلائن لیچر اچھا اب یہ چارٹ لیئر کیا کہتا ہے یہ چارٹ لیئر پرینسپل کہتا ہے کہ اگر پرادکٹ کی کنسٹریشن کو تم کم کر رہے ہو تو اس کا مطلب ریاکٹن کی کنسٹریشن وہ ہائی ہوتی جا رہی ہے تو ریاکٹن فار و ڈائریکشن میں جائے گا اگر پرادکٹ کی کنسٹریشن کو تم کم کرو گے تو ریاکٹن فار و ڈائریکشن میں جائے گا اور بھی ریاکٹن ہوں گی تو چلو کر لیتے ہیں ٹھیک یہ ہوا ف ای ایچ ٹو او ہول سکس پلس تری ایچ ٹو ایچ ٹو او ایچ ٹو او نو ہی سو ہے جتنے بھی او ایچ آتے ہیں وہ ایچ ٹو کو نکل کر لے جاتے ہیں ریاکٹن فار و ڈ میں جاتی ہے پھر وہ ایچ ٹو کو نکلتی ہے پھر ریاکٹن فار و ڈ جاتا ہے مطلب یہ ایچ ٹو او ہول سکس سے ایچ ٹو او ہول فائف بن جاتا ہے پھر ایچ ٹو او ہول فائف سے ایچ ٹو او ہول فور بن جاتا ہے پھر ایچ ٹو او ہول فور سے ایچ ٹو او ہول تری ایچ ٹو آن لے گی اب ان تین ایچ ٹو سے یہ صرف تری ایچ کو نکالے گی باقی تری او ایچ یہاں پر ہی رہ جائیں گے تو اس کا مطلب اس لیے تو بن گیا کیا تری ایچ ٹو ٹیک ہے یہاں پر کیا رہ گیا چونکہ یہاں سے تری ایچ ٹو نکل چکے ہیں دیکھو ایف ای ایچ ٹو او ہال سکس تھا تری نکل چکے ہیں ہال تری رہ گیا ان تری میں سے تری ایچ نکل چکے ہیں تری ہائیڈرو اکسل آئین رہ گئے ہیں تو او ایچ ہال تری رہ گیا آپ چونکہ او ایچ پر مائنس ٹارج ہے اور وہ تین ہے تو پلس تری جو اکسیڈیشن چٹا تینوں وہ ختم ہو گئے اب تینوں ختم ہو گئے تو یہ جو بن گیا ایف ای ایچ ٹو ہال تری او ایچ ہال تری اس سے پی پی ٹی بن جاتا ہے مطلب انسالویل ہو جاتا ہے یہ سلوشن سے ہی نکل کر باٹم کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر بیٹ جاتا ہے باٹم پر بیٹ جاتا ہے نیچے کی طرف بیٹ جاتا ہے پریسپیٹیٹ بنا لیتا ہے اب انسالویل ہو گیا تو آگے رییکشن وہ سٹاپ ہو جاتا ہے آگے رییکشن ہی نہیں ہوتا اس لیے تری ہائیڈرو اکسل آئینز کافی ہے ہیکزا ایکوہ آئرن پلس تری کے لیے اس پی پی ٹی کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہم نے کیا ایک ہیکزا ایکوہ آئرن ٹو کے ساتھ کرے تو اس کا مطلب پلس ٹو او اچ کی ضرورت ہوگی لیکن وہ رییکشن پلس ٹو کے ساتھ آئرن سٹیٹ میں وہ ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ یہ رییکشن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ is energetically unfavorable ہیکزا ایکوہ آئرن ٹری آئرن سٹیٹ میں یہ پی پی ٹی بنا لیتی ہے سیم رییکشن ہیکزا ایکوہ آئرن ٹو کے ساتھ اگر ہم کرنا چاہے جس میں فیلیم کا ایکسیڈیشن سٹیٹ پلس ٹو ہے وہ نہیں ہوگا this is energetically unfavorable یہاں تک آگئی بات سمجھ میں یہ ہوا وارٹر کے ساتھ رییکشن امونیا کے ساتھ رییکٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ بھی سیم ہی رییکشن ہے ٹھیک اتنا کوئی مختلف نہیں ہوگا امونیا کے ساتھ امونیا این ایچ تری ایف ای ٹو ایچ ٹو او ہول سکس پلس ٹو کا کر لیتے ہیں ٹو ایچ تری اب یہاں سے یہ ٹو ایچ ٹو کو نکالے گا کیا کرے گا ٹو ایچ ٹو کو وہ نکالے گا اور وہی ٹو ایچ ٹو او سے وہ ٹو ایچ لے لے گا یہاں اور جو ٹو او ایچ رہ گیا ہے وہ یہی پر ہی رہ جائے گا اس کمپلکس کے اندر تو کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ایف ای ایچ ٹو او ہول سکس تھا جو چلے گئے ہول سکس کی بجائے ہول فور ہو گیا ان دو میں سے ٹو او ایچ رہ گیا ہے تو او ایچ ہول ٹو ٹھیک ہے اور وہ ایچ جو نکل گیا ہے وہ امونیا کی طرف آ گیا ہے ٹو ایچ تری کی بجائے وہ ٹو ایچ فور امونیم آئین ہو جائیں گے بات خلاص ٹیک اسی طرح سے ای ایچ ٹو او ہول سکس پلس ٹری کا جو رییکشن ہے وہ ٹری امونیا کے رییکشن کے ساتھ ہوگا ٹری امونیا کے مالیکیول کے ساتھ سیم طریقے سے ایف ای وہ ایچ ٹو او چون کے دو مالیکیول تھے دو واتر مالیکیول نکل چکے یہ تین مالیکیول ہے تو تین واتر کے مالیکیول نکلیں گے ایچ ٹو او ہول ٹری ہو جائے گا یہاں پر او ایچ بھی ہول ٹری ہو جائے گا کیونکہ ٹری واتر مالیکیول نکلے ہیں ٹری ہائیروزن وہاں پر تلے گئے ہیں ٹری او ایچ یہاں پر رہ گئے ہیں یہ بن جائے گا ٹری ایچ ٹری کی بجائے ٹری ایچ فور ٹری امونیم آئین اب بھی بات سمجھ میں کیا نہیں آ رہی رییکشن وید کاربونیٹس فیریم آئین کا سلیوشن ہے پلس ٹو کا یا پلس ٹری کا جو بھی ہے اس میں کاربونیٹس آپ ڈال رہے ہو پٹاشیوم کاربونیٹس سوڈیوم کاربونیٹس خوئی بھی کاربونیٹس کا کمپاؤنڈ اٹھا کر اس میں ڈال رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا کیا کرے گا وہ دیکھیں گے ہم اگر ہے آئیرن ٹو تو سیدھا سیدھا رییکشن ہی کر لے گا کیوں کیونکہ فیلیم بھی پلس ٹو ہے اور کاربونیٹ پر بھی چارج مائنس ٹو ہے ٹھیک ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ٹک کر کے ہیں ٹک کر لے لیں گے رسلنگ ہو جائے گا یہاں پر بن جائے گا فیلیم کاربونیٹ سیمپل اچھا اب ایرن تری میں اس میں کیا ہوگا اس میں وہی ہوگا جو یہ ہائیڈرو ایکسائیڈ کے ساتھ اور وارٹر کے ساتھ اور امونیا کے ساتھ کر چکا ہے This reaction is the same as it occurred with the ہائیڈرو ایکسائیڈ یہاں پر لکھ لیتے ہیں تو یہ رییکشن بالکل ویسے ہی ہوگا جس طرح سے امونیا اور مطلب آپ کوئی امونیا اس میں ڈال دو یا سٹوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کو اٹھا کر جس سے ہائیڈرو آکسائیڈ آ جائیں گے اس کے ساتھ رییکشن کریں گے وہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں ویسے ہی رییکشن ہوگا انہوں نے کیا کیا یہاں سے ایس ٹوو نکال کر وہ اس سے ساتھ مل گیا ٹیک ہے تو وہ بھی یہ بھی اسی طرح سہ کریں گے یہ ہگزا ایکوہ آئرن کے ہگزا وارٹر سے چے وارٹر مالیکیول سے چونکہ تین کاربونیٹ آئین ہیں تو تین وارٹر مالیکیول کو یہ نکالیں گے ان میں سے تری ایچ یہاں پر آئے گا اور تری او ایچ رہ جائے گا سیم وہی رییکشن ہے وارٹر کے ساتھ ہائیڈرو آکسائیڈ سلوشن کے ساتھ امونیا کے ساتھ جو یہ کر آیا ہے یہاں پر اچھا اب یہاں پر دو رائے ہیں کاربونیٹ کے آئینز کے مقدار پر ڈیپنڈنٹ ہے کہ یہ ہائیڈرو جن اس کے ساتھ ملے گا یا اس سے یہ اکسیجن نکال کر ایچ ٹو او بنائے گا اور یہاں سے کاربون ڈائی اکسائیڈ بنے گی دونوں ہو سکتے ہیں یہ ڈیپنڈ کرتا ہے ان دونوں کی پروپورشنز پر کہ کس ریشیو میں کس تناسط میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہے اچھا زیادہ ڈامیننٹ وہ کاربون ڈائی اکسائیڈ والا ہے زیادہ کاربون ڈائی اکسائیڈ بنتا ہے تو کچھ اس طرح سے رییکشن ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے ف ای ایچ ٹو او هول سکس کی بجائے 3 ایچ ٹو نکل چکے ہیں 3 ایچ اور 3 او ایچ یہاں پر رہ چکے ہیں اس طرح سے بن جائے گا یہ ایچ آ کر یہاں سے اکسیجن کو نکال لیتے ہیں یہاں پر رہ جاتا ہے کاربون ڈائی اکسائیڈ اور یہ بن جاتا ہے ایچ ٹو او اس طرح سے یہ ریاکشن کر لیتے ہیں کاربونیٹ کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی اگر نہیں آگئی تو پھر دیکھ لو اس کو پڑ لو اس کو کر لو اپنا کنسپٹ کلیا ہو جائے گا پڑھنا ہوگا غور کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اچھا آخری ٹسٹ ہے وہ ہے آئرن کا تائو تائو سایا نیٹ آئینز کے ساتھ جو کہ بلکل ایک ڈراؤنی فلم جیسی ریاکشن ہے کیوں کیوں کہ یہ ہوا آپ کے ساتھ ایک ٹیوب میں فیریم ہگزا ایکوہ آئرن ہگزا ہر بار میں او کے ساتھ سکس لکھ لیتا ہوں پتہ نہیں کیوں ہگزا ایکوہ آئرن اس میں ڈال دے ہیں تائو سایا نیٹ اس اس تائو سایا نیٹ اس سی این تائو سایا نیٹ تائو سایا نیٹ آ کر یہاں سے ایک وارٹر مالیکیول کو نکال کر خود سبسٹیٹیوٹ ہو جائے گا مطلب یہ اس کے ساتھ مل کر یہ بنائے گا ف ای ایچ ٹو او ہول فائف اور ایس سی این پلس تری ہے پلس ٹو ہو جائے گا اب یہ جو بن گیا اس کا کلر بلکل ریڈ انٹینس ریڈ بلڈ خون کی طرح ہوتا ہے تو وہ جو بابا کرتے ہیں کہ تم پر ہوا ہے جادو اور وہ جادو اب یہاں ٹیوب میں آپ کو دکھائی دے گا آپ کا خون یہاں آ جائے گا وہ تائوس نائٹ کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹیوب میں جو وارٹ کی طرح ڈال لیتے ہیں وہ ہگزا ایکوہ آئرن 3 ہوتا ہے اوپر میں تائوس آئنائٹ ڈال لیتے ہیں تو وہ فریم تائوس آئنائٹ پنٹا ایکوہ یہ جو کمپاؤن ہے بن جاتا ہے جو کہ بلڈ کی طرح ہوتا ہے تو پھر وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو خون بن گیا آپ کا خون جس پر جادو ہوا تھا وہ میں نے نکالیا ہے اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے کیمیسٹری اس بابا لیجی ٹھیک ہے وہ کیمیسٹری کو استعمال کرتے ہوئے پیسے کماتے ہیں اور جنہوں نے کیمیسٹری نہیں پڑھی وہ یقین کر لیتے ہیں اچھا یہ تو بہت پہنچا ہوا بابا ہے اور جنہوں نے کیمیسٹری پڑھ لی جس طرح کہ تم لوگ ہو وہ دو منٹ میں اس کو پکر لیتے ہیں نکلو کیا کر رہے ہو